موسیقی اسلام علیکم آج ہم کریلے کو ایک ڈیفرنٹ سٹائل میں بنانے کے لئے جا رہے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پر آدھے کجی کریلے لی ہوں اور اس کو پیل آف کیے بغیر ہی اس طرح سے کٹ کر لی ہوں اس کو میں نے نہیں چھلا ہے دیکھیں اس کا جو ڈیزائن ہے وہ مجھے بہت پسند آیا اس لئے میں ایسے ہی رکھی ہوں بغیر پیل کیے آج یہ کریلا بن رہا ہے اور میں آپ لوگوں سے چیلنج کرتی ہوں جب آپ یہ سبزی میرے بتائے ہوئے تریخے پر بنائیں گے تو کریلا ہی آپ کا سب سے فیورٹ ویجیٹیبل بن جائے گا ایک بار ٹرائی تو کر کے دیکھیں ہاں اس کو آپ ہم لوگ کیا کریں گے املی کے رس میں اوور نائٹ بھگونے کے لئے رکھ دیں گے املی کا رس اتنا ہونا ہے کہ کریلا کے اوپر تک آجائے سارے کریلا اس میں اچھی طرح سے ڈوب جائیں اس طرح اتنا املی کا رس آپ ڈال کر کریلا کو اوور نائٹ سوک کرنے کے لئے فریج میں رکھ دیں چلیں کل سبح میں اس کی ریسیپی بناتی چلیں کل سوک کرنے کے لئے رکھ دیں گے یہاں پر میں نے تین بڑی سائز کی پیاز لی ہوں اور لہسن اتنا کرش کر کے لی ہوں اس کا پیسٹ یوز نہیں ہوگا اور ٹاماتر بھی تین میڈیم سائز کے لی ہوں تیل میں یہاں پر تین ٹیبل سپون تیل لی ہوں تیل جب اچھے سے گرم ہو جائے تو ایک ٹی سپون زیرہ اچھی طرح سے فرائی ہو جانے کے بعد کرش کیا ہوا لہسن اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے اور جب یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے گا تو جو کرلے ہم نے امری کے رس میں رات بھر بھیگوئے تھے نا ہم ان کرلوں کو اس رس سے الگ کر لیتے ہیں اور دوسرے پانی میں دھو کر لیں گے چک ہے پانی کو اچھے طرح نتھار کر ہم کرلے کو پھر تیل میں ڈالیں گے ایسا نہ ہو کہ تیل کے چھینٹے ہو جائیں دیکھیں اس طرح سے ہم لوگ تھوڑے تھوڑے کر کے سارے کرلے کو تیل میں اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے دیکھیں کرلے کا رنگ چینج ہونے لگا ہے 50% پک چکے ہیں اب میں کیا کروں گی یہاں پر کرلوں کو سائیڈ میں کر لوں گی اور بیچ میں سارا تیل اکھٹا ہو جائے گا دیکھیں اس تیل میں ہم لوگ پیس کو فرائی کریں گے پیس بھی بہت اچھے طریقے سے گولڈن ہونے تک ہم لوگ فرائی کر لیں گے اب میں یہاں پر تھوڑا نمک ایکٹ کر رہی ہوں اس سے پیس اور بھی جلدی گل جائے گی اب پیس اچھی طرح سے گل چکی ہے تو پیس کو بھی ہم کیا کریں گے سائیڈ میں کر کے جب تیل بیچ میں اکھٹا ہو جائے گا تب ہم ٹاماٹر ایٹ کریں گے اس طرح سے دیکھیں ایک بات ضرور دھیان میں رکھیں کہ اس سبزی کو بناتے وقت ہمیں ایک خطرہ پانی بھی استعمال نہیں کرنا ہے اب ہم یہاں پر تھوڑا ہلتی پاورڈر اور لال مرچ پاورڈر آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے اور ایک چکی نمک ایٹ کریں گے اور ٹاماٹر کو بھی اچھی طرح تیل میں گھون لے گے جب ٹاماٹر اچھے طرح سے گھون جائے گا تو ساری چیزیں جو پیاز اور کریلے ہم نے سائیڈ میں کہے تھے وہ سارے ایک کر کے پکا لیں گے بس بہت ہی کم انگلیڈینٹ سے بہت ہی لا جواب بننے والا یہ تریخہ ہے آپ پلیز ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہاں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا یہ کریلہ آپ کا فیورٹ بنایا نہیں کیونکہ میں نے یہ چیلنج ریسیپی بنائی ہے کہ اس ریسیپی کو بنانے کے بعد یہ کریلہ کہے آپ کا فیورٹ بننے والا ہے لیجئے یہ بن گیا بہت ہی کم انگلیڈینٹ سے بہت آسان تریخے سے مزیدار سا ناشتہ کرے لے کا ناشتہ ملکہ تیار ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں ملکہ تیاری ہوغا ہے